ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آپ ہمیشہ خوش رہیں ڈیریکٹر تلیم محمد آیوب اپنی ایک کتاب تنگ آمد میں لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز میں ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت پریمری کا طالب علم تھا پریمری سکول کا طالب علم تھا کہتے ہیں میں جس تقریب میں بیٹھا ہوا تھا وہاں زلی افسران آ رہے تھے تمام زلوں کے افسر آ رہے تھے کہتے ہیں میں بیٹھا بیٹھا ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا اور ان کا حال چال پوچھتا اور وہ آگے چلے جاتے جا کے اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے تو کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے محلے کا پریمری سکول کا استاد آیا اب وہ کہتے ہیں اس ہمارے محلے کا پریمری سکول کا جب استاد آیا اس استاد کو دیکھتے میں فوراں کھڑا ہو گیا میں نے گلے ملا میں نے استاد کے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہی اصل کی اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے مطلب ہے کہ میں نے ٹریٹ کیا بڑے اچھا میں نے ان کے ساتھ سلوک کیا کہتے ہیں پھر استاد ساتھ والی ایک چیر پہ جا کر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ ڈائریکٹر صاحب جب زلی افسران آ رہے تھے زلہ کے افسر آ رہے تھے تو اس وقت تو آپ ان کو کھڑے ہو کر نہیں ملے آپ نے ان کے حالات کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی نہیں کیا آپ نے ان کے حال حلو حوال نہیں پوچھے ایک پریمری سکول کا استاد آیا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے تو اس وقت اس جنرل جو ڈائریکٹر تلیم محمد عیوب تھا اس نے بڑا خوب سر جواب دیا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے جو پریمری سکول کا طالب علم ہے اگر میں اس استاد کو کھڑا ہو کر نہ ملتا تو میرے بیٹے نے یہ سمجھنا تھا کہ میرے باپ جو ہیں یہ استاد سے بڑے افسر ہیں جو افسر ہوتا ہے وہ استاد سے بڑا ہوتا ہے کہتے کہ یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں استاد سے بڑا کوئی افسر بھی نہیں ہوتا تو ناظرین استاد بادشاہ نہیں ہوتا استاد بادشاہ بنا دیتا ہے ہمیشہ ان قوموں نے ترقی کی ہے ان قوموں کی عروج کی داستانیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے آسادسہ کرام کا احترام کیا ہے فارن کنٹری میں کچھ لوگوں نے یہ رٹ درج کر دی کہ جو ہماری تنہائیں ہیں وہ بھی ایک استاد کے برابر ہونی چاہیے فارن کنٹریز میں آسادسہ کرام کی تنہائیں زیادہ ہیں تو اب وہاں کی جو وزیراعظم تھی اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا وہ محترمہ کہنے لگی کہ میں آپ کی تنہائیں اس شخص کے برابر کیسے کر دوں جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا تو کہا جاتا ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا استاد بادشاہ بنا دیتا ہے استاد کی مثال ایک سیڑھی جیسی ہے جو اپنی جگہ پر سٹیل رہتی ہے لیکن اس پر لوگ چڑھ کر اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں استاد کی مثال ایک سڑک جیسی ہے جو خود اپنی جگہ پر رہتی ہے اور دوسروں کو آگے پہنچانے میں معامل ثابت ہوتی ہے اشفاق حمد اشفاق بھی استاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں فارن کنٹری میں تھا کہتے ہیں کہ ایک روز میرا چلان ہو گیا تو میں وقت پر چلان ادا نہ کر سکا تو مجھے عدالت نے طلب کر لیا کہتے ہیں جب میں عدالت میں گیا تو جج مجھ سے کہنے لگا کہ میرسٹر اتنے دنوں سے آپ کو چلان ہے آپ نے چلان بروقت کیوں نہیں ادا کیا کہتے ہیں کہ میں ان سے کہنے لگا کہ میں ایک استاد ہوں مصروف کچھ ایسا تھا وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتا تو کہتے ہیں جج فوراں کھڑے ہو گئے اور عدالت میں مجود وہ کلاز رات بھی کھڑے ہو گئے اور جج یہ کہنے لگا ٹو دے تیچر ان کوٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ٹو دے تیچر ان کوٹ آج ایک استاد ایک مولم کوٹ کے اندر آ گیا تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ مجھے اس عدالت کے مین دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے کہتے ہیں وہ سارے پیچھے تھے اور میں آگے چھل رہا تھا کہتے ہیں اس روز اس ملکی اٹلی کا آئی تھا کہ وہ کہتے ہیں اس روز کہتے ہیں کہ اٹلی کی کامیابی کا مہراز جان گیا جن قوموں نے پھر آساتسہ کا احترام کیا ہے وہ قوم میں ہمیشہ سرخ روحی ہیں اور جنہوں نے پھر اس استی کا احترام نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ مت دولو استاد کی عظمت کو ترازو میں استاد ہر دور میں انمول رہا ہے اور ایک شرور ہے کہتے ہیں کہ کتنی مشکل ہے استاد کی کہانی لکھنا کتنی مشکل ہے استاد کی کہانی لکھنا جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے والدین اور اپنے آسادسہ کا احترام کیجئے اللہ بھاک آپ کو ضرور سرکرو کرے گا اللہ بھاک آپ سب کا حامین اثر ہو اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ